سب سے پہلا تربیتی دارہ گھر ہے والدین کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے جہاں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے لباس خوراک اور اچھی رہائش کا بندوبست کریں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں وہاں ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر بلخصوص تین ایج تک مسلسل اس پر نظر رکھیں خصوصی تربیت کریں لمحہ بلمحہ بچے کو جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی بچے کے ہر کام پر مسلسل نظر رکھیں بچے کو کسی مصبت ایکٹیوٹی میں انوالو کرتے رہیں اس کو یہ بتائیں کہ فارغ وقت جو ہے وہ کیسے گزارا جاتا ہے اور موبائل میں کم از کم اسے اپنا وقت لگانے دیں ہمیں اس بات پر بھی نظر رکھنا ہے بطور والدین کہ ہمارا بچہ کونسی گیم کھیلتا ہے گیمز انسانی مزاج بنانے میں اہم کردار ادا کرتی بچے کو یہ بھی بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اس کے اندر کس کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور جب بچہ سوشل میڈیا کا استعمال کرے تو اس کی ہسٹری بھی گاہے گاہے چیک کرتے رہیں کہ ہمارا بچہ کیا دیکھتا ہے ہمارے بچے کے دوست کون کون سے ہیں کس طرح کے دوست ہیں کس کٹیگری کے دوست ہیں اچھے دوست ہیں برے دوست ہیں اس پر بھی جو ہے وہ مسلسل نظر رکھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح کا دوست ہوگا اسی طرح کی ہی خوشبو آئے گی آپ نے اس طرح کی مسال دی کہ اگر آپ کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ یا تو آپ اس خوشبو کو خرید لیں گے یا اس کی خوشبو کم از کم آپ تک ضرور پہن جائے گی اور اگر کسی جو ہے وہ بٹی والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے یا تو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جو ہے وہ جلا دے گی یا اس کی بدبو آپ تک ضرور آئے گی یہ اچھے دوست اور برے دوست کی مسال ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں مسلسل نظر رکھیں میں نہیں کہتا کہ ان کو جو ہے وہ ہر وقت قید کیے رکھیں ان پر مسلسل نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بچے جاتے ہیں اس چیز کو دیکھیں کس چیز کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں کس طرح کے دوست ہیں اور اگر سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پر کس طرح کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں ہسری چیک کرتے رہیں بچوں کو مسلسل ان پر نظر رکھیں یہ بچے کی پیدائی سے لے کر ٹین ایج تک تو خصوصی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کی رہنمائی کی جائے اور جب ہم بطور والدین اس اپنی اہم ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر وہ بچہ اپنے دوستوں کی سو بس سے سیکھتا ہے جس طرح کے اس کے دوست ہوتے ہیں اسی طرح کا بننے کی وہ کوشش کرتا ہے وہ اپنے اردگرد محول میں دیکھتا ہے کہ سنیک ویڈیوز بنائی جائیں ٹک ٹوک ویڈیوز بنائی جائیں آپ کا آج کل کا سب سے اہم کام ہی یہی ہے تو وہ پھر اپنے دوستوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی اس طرف راغب ہوتا ہے اور وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارے والدین کی ہم کی ہم سب کی بطور والدین ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی مسلسل رہنمائی کرتے رہیں اور ان کی تربیت کریں دوسرا تربیت کا ادارہ کونسا ہے تعلیمی ادارے ہیں اسادزہ کا کردار آتا ہے والدین کے بنیادی کردار کے بعد استاد کی اہم ذمہ داری بنتی ہے استاد اپنے بچوں کو بتائے کہ مبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال کو کم از کم کریں اور اگر کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے کونسی حدود و قیود ہیں کونسی اصول و قوانین ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے استعمال کرنا ہے بچوں کی صحت مند گیمز کی طرف رہنمائی کریں بچوں کو صبر تحمل غصے پر کنٹرول کی خصوصی مشک کروائیں اسلامی اقدار کو اپنانے میں بچہ فخر محسوس کریں اس طرح بچے کی تربیت ہونی چاہیے بچوں کو خصوصی مشک اس طرح سے کروائیں کہ بچہ اسلامی شاعر کو اپنانے میں فخر محسوس کریں استاد بچے کو بتائے کہ دوست کیسے بنانے ہیں والدین کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے بڑے بہن بائیوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے رشتداروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ ہم نے کس طرح کا تعلق جو ہے وہ رکھنا ہے یہ ہم نے رہنمائی کرنی ہے ہار جیت میں اس کو بتائیں کہ ہار اور جیت ہوتی ہے گیم میں لیکن ہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے یہ ساری رہنمائی یہ تربیتی ادارہ نمبر دو کا کام ہے وہ ہے تعلیمی ادارے پہلا کام ہمارے گھر کا ہے ہمارے والدین کی ذمہ داری دوسری ذمہ داری تعلیمی ادارے ہیں تیسری ذمہ داری ہمارے میڈیا کی میڈیا بھی اہم تربیتی ادارہ ہے میڈیا کیا کرتا ہے کہ ریٹنگ کے چکر میں اس طرح سنسنی پھلائی جاتی ہے اس طرح خوف و حراس پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ابھی آسمان نیچے گر جائے گا اور پھر جو میڈیا کے اوپر اشتہارات دکھائی گئے اس پہ عورتوں کی نمائش کی جاتی ہے ہمارا کوئی سابن اس وقت تک نہیں بکتا جب تک کسی عورت کو نہاتا ہوا نہ دکھا دیں ہمارا شیمپو اس وقت تک نہیں بکتا جب اس طرح عورت کی نمائش نہ کر دیں چائے کی پتی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں بکتی جب تک عورتوں کے فکر نہ دکھائے جائیں اور عورتوں کی نمائش نہ کی جائیں جب اس طرح کا محول ایک میڈیا پیدا کرے گا اور اس کے بعد یہ بات کرے گا کہ یہ کس طرح کا محول ہے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں کردار کس کا ہے یہ اہم ذمہ داری میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس چیز کو کنٹرول کرے اسلامی اقدار کی روشنی میں اپنے پروگرام ترتیب دیں غیر اخلاقی سٹوریز پر مبنی درامے فلمیں بنانے سے گریز کریں جنسی خواہشات کو اوبارنے والے پروگرام کی حوصلہ شکنی کریں عورتوں کی ڈریسنگ اور لباس پر خصوصی توجہ کریں لباس ایسا ہو کہ عورتوں کے فگر ظاہر نہ ہو عورت کو شو پیس جو ہے وہ بنائے بغیر بھی اخلاقی ادار میں جو ہے وہ رہتے ہوئے جنسی ترغیب کے بغیر بھی کامیاب جو ہے وہ ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہیں ارتغل کے نام سے میں نہیں کہتا کہ اس کے اندر بیان کی جانے والی ہر چیزی این اسلامی ہے لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو ہمارے ڈرامے ہیں جو ہمارے فلمیں ہیں اس میں ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے نوجوانوں کو کیا سکھاتے ہیں جنسی ترغیب نہیں جب تک جنسی ترغیب یا جنسی رغبت پر مبنی کوئی سین نہ ہو کوئی اس کے اندر کلپ نہ ہو اس وقت تک وہ ویڈیو یا وہ فلم وائرل نہیں ہوتی ہے جب میڈیا اپنا کردار اس طرح پیش کرے گا جب اس طرح کی چیزیں میڈیا کی سکرین پر پیش کی جائیں گی تو پھر اسی طرح کی اخلاق سے گری ہوئی نوجوان نسل سامنے آئے گی پھر یہی نوجوان نسل ہی اس طرح کے افسوسناک واقع ہمارے سامنے آتے رہیں گے